میں گزارش کرتا ہوں آپ بھائیوں سے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے حدیث میں نے نمبر کے ساتھ نوٹ کی ہے ایک ہزار نو سو پچاس پر دو حدیث کا نمبر ہے ترمیزی کی صحیح حدیث ہے شیخ البانی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ابو سعید خدری راوی حدیث ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ایک سکنڈ کے لئے میں کھڑنا چاہتا ہوں لا تصاحب الا مؤمنا کسی کو دوست نہ بنا مگر وہ مومن ہو مومن کو دوست بنا اور یہاں ایک اور قرآن کی آیت میں تمہارے سامنے کہہ دوں گا رازدار صریف اہل ایمان کو بنائیے رازدار صریف اہل بیتانا کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے لا تتخذو بیتانتم من دونکھم حکم الہی ہے رازدار صریف اہل ایمان کو بنائیں لا تصاحب الا مؤمنا دوستی کرنا ہے تو دیکھو میرے ایمان سے اس کا ایمان بڑا ہوا ہے اللہ اکبر اس کے ساتھ رہوں گا میری نماز اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا میرا ایمان تازہ رہے گا میں تمہیں بتاتا ہوں صحبت کا اثر موضوع وہی ہے ہمارا دو چیزیں ذہن میں رکھی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ سبھی لوگ تقریبا جانتے ہیں بہت بڑے صحابی بہت بڑے صحابی سبحان اللہ شادی کیے ہیں ابھی پہلی ہی پہلا ہی دن گزرا ہے غسل نہیں کر پائے جنابت کا اللہ کی نبی نے پکارا چلو بھی چلنا ہے سبحان اللہ میں جب بھی یہ حدیث سنتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر پانچ مرتبہ ہمیں بھی پکارا جاتا ہے آئیے نماز کی طرف آئیے نماز کی طرف یہ پکار ہے اللہ کی جانب سے یہ پکار ہے اور ہم نہیں آتے ہیں ایک مرتبہ صحابی کو پکارا گیا چلنا ہے جہاد پر غسل کریں گے تو تاخیر ہوگی حنزلہ رضی اللہ عنہ چلے آئے ہم سبھی جانتے ہیں وہ حد کی جنگ تھی ستر صحابہ اکرام مارے گئے اللہ کی نبی نے سارے ہوں کی لاشوں کو جمانے کا حکم دیا ساٹھ پر نو لاشیں سامنے آگئی یہ ایک لاش نظرہ نہیں آئی نبی نے ڈھونڈنے کا حکم دیا سبحان اللہ تو چٹان پر لاش رکھی گئی تھی اور پانی کے خطرے اتر رہے تھے حضرت حنزلہ جن کو نام دیا گیا غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ فرشتوں نے غسل دیا ہے اور ہمیں معلوم ہونا ہے جو شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں ہے جو شہید ہوتا ہے اسے کفن نہیں ہے جو شہید ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے مگر ان کو غسل دیا گیا ہے یہ حنزلہ کہتے ہیں جب نبی کے ساتھ رہتا ہوں تو اثر الگ ہوتا ہے اللہ اکبر اور جب نبی کی مجلس سے باہر جاتا ہوں تو اثر الگ ہوتا ہے اس لئے خود اپنے آپ کے بارے میں حنزلہ کہتے ہیں نافقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا ہے حنزلہ منافق اثر رہتا ہے مجلسوں کا اثر ہے محفلوں کا اثر ہے حنزلہ منافق ہو گیا ہے ابو بکر صدیق راستے میں مل رہے ہیں دیکھو ڈرو اللہ سے اپنے آپ کو تیس مار خانہ سمجھو ایمان کے دعوے دار نہ سمجھو اپنے آپ کو ابو بکر صدیق نبی کے بعد سب سے افضل ہیں ہمارا عقیدہ ہے افضل ہیں ساری امت میں ہمارا عقیدہ ہے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں ہنزلہ کہتے ہیں میں دہری قیفیت اپنے اندر پاتا ہوں ڈبل قیفیت پاتا ہوں نبی کے ساتھ رہتا ہوں باہر بازاروں میں جاتا ہوں کاروبار میں جاتا ہوں سبحان اللہ گھر میں بچوں میں جاتا ہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو پھر میں بھی منافق ہوں کون ابو بکر صدیق افضل الصحابہ صحابہ میں سب سے افضل اگر بات ایسی ہے صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر ابو بکر بھی منافق ہے دونوں کہتے ہیں چلو ایک کام کریں گے اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں اور سوال کر لیتے ہیں یہ تبدیلی کیا ہے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بٹھا کر یاد رکھو تمہاری ایک ہی اگر کفیت رہتی جو میرے سامنے رہتی ہے لَسَّافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ تو پھر تم اتنے نیک ہو جاتے تمہارے بستروں پر آ کر فرشتے تمہیں ہاتھ ملا گئے جاتے سبحان اللہ اثر ہوتا ہے مجلس کا صحبت کا اثر ہوتا ہے ابن القیم کہتے ہیں اللہمہ ابن قیم کہتے ہیں کبھی کبھی ہماری زندگی میں گناہ بڑھ جاتے کوشش کرنے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو ہم اللہمہ ابن تیمیہ کی مجلس میں چلے جاتے کچھ دن وہاں رہتے اثر بڑھتا ہمارے اوپر صحبت کا اثر ہوتا پھر تازع ہوتے پھر آ کر عمل کی زندگی میں لگ جاتے میرے بھائی صحبت کی اثر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے میں حدیث مکمل کرتا ہوں اللہ سے میں دعا کر کے مکمل کرتا ہوں اللہ مجھے میرے بچوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تُصَحِبِ اللَّا مُؤْمِنَا دوستے صرف مومن سے کر دوستے صرف مومن سے کر اس کے بعد کا لفظ بہت بڑا ہے ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي تیرے دستر خان پر کھانا صرف متقی کھائے بہت بڑا لفظ ہے یہ بہت بڑا ڈائننگ کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے کھانا کس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے کھانے بیٹھ ہوگے تو اثرات ہوں گے اس کے ساتھ رہوگے تو اثرات ہوں گے نبی فرماتے ہیں متقی کو ڈھونڈو نیک آدمی کو ڈھونڈو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ تمہارے اوپر اس کے تقوی کا اثر پڑے گا اللہ اکبر یہ نبی کے الفاظ ہیں میں نے حدیث کا نمبر دیا ہے عموماً اس لئے میں نمبر دیتا ہوں تاکہ اہم چیز ہے ایک ہزار نو سو پچاس پر دو حدیث کا نمبر ہے صحیح ترمیزی میں حدیث ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے